بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو جوبز ایم سی کیوز پیج اینڈ یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ سروی آف پاکستان سروی آف پاکستان راول پنڈی کا ایک پیپر ہوا تھا شاودہ دس دو ہزار بیس کو اور یہ اسسسٹنٹ کا پیپر ہے بی پی ایس فیفٹین کا منیسٹری آف ڈیفنس کا پیپر ہے فرینڈز اس کا پارٹ ون جو ہے وہ انگلیش کا پورشن تھا اس کے ایم سی کیوز میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہوئے ہیں اور اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اسی بھی دیکھ لیجے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا تو ابھی اس کا پورشن جو ہے اسلامیات کا پورشن ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلو فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون کو دیکھیں ڈیورنگ حج پیبلز پیبلز کی مطلب ہے کنکریہ جمع کرتے ہیں فرینڈز اس کا تفصیل آپ کی ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں حج حج کی دوران کنکریہ یہ کب جمع ہوتی ہے یہ نائن دلحج کو جمع ہوتی ہے کہاں پر جمع ہوتی ہے یہ مزدلفے میں حجاج سائیوان جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جمع کرتے ہیں اور اثر اور ظہر اور اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں عرفات میدان کی طرف تو عرفات میدان میں پھر وہ شیطانوں کو کنکریہ مارتے ہیں اور یہ کنکریہ جو ہیں عرفات میدان میں وہ عشاء مغرب اور عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ٹیند زلحج کو اس کے بعد ٹیند زلحج کو وہ کنکریہ شیطانوں کو مارتے ہیں تین شیطان ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کنکریہ مزدلفے سے کتنے جمع کرتے ہیں انچاس کنکریہ جمع کرتی ہیں اور ہر ایک شیطان کو کتنے کتنے کنکریہ مارنی ہے ساتھ ساتھ کنکریہ اس کو مارنی ہے تو فرینڈز اس کے بعد کوششن نمبر دو کو دیکھیں وٹیز در ریٹ آف اشر اشر جو ہے اشر یعنی زکاة کو کہتے ہیں اینڈ آن پروڈکٹ پروڈکٹس آف ایریگیٹڈ لینڈز ایریگیٹڈ لینڈز ایک ہوتا ہے بارانی زمینے یعنی بارش کی وجہ سے جو فصل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو بور وغیرہ ٹوبیل وغیرہ سے ہم آباد کرتے ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے تو یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو اشر جو ہے بارانی زمینوں پر بارانی زمینوں پر دس پرسنٹ ہے اور اگر آپ کسی ٹوبیل وغیرہ پہ وہ کریں آباد ہو جائے تو اس پہ آپ کا خرچہ لگتا ہے اور اس پہ کتنا ہے اس پہ بیس پرسنٹ ہے یہ اس میں فرق ہے اس کو یاد رکھی گا اس کے بعد کوئسٹن نمبر تین کو دیکھیں صلات جمعہ بکم فرض صلات جمعہ جو ہے یہ کہاں پہ فرض ہوا تھا یہ مدینہ میں فرض ہوا اس کے بعد نیکس پہ جاتے ہیں کوئسٹن نمبر فور کو دیکھیں صلات خصوف خصوف ایک ہوتا ہے کصوف ایک ہوتا ہے خصوف سب سے زیادہ تر ممبرز یا زیادہ تر جو بھی کنڈیڈیڈ ہوتا ہیں وہ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک یہ تو کصوف لکا ہوئے یا خصوف لکا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے سو فرینڈز اس کا یہ اسان طریقہ اب ٹرک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خصوف ایک ہوتا ہے ایک خے ہے اور ایک کے ہے خصوف کے اچ کا مطلب ہے خصوف یعنی خے اور اردو میں خے نہیں ہوتا اور ایک ہوتا ہے کصوف کے کے ہوتا ہے فرم تو کصوف جو ہے یہ لونر یعنی چاند گرن کے لئے نماز پڑی جاتی ہے اور کصوف جو ہوتا ہے یہ سورج گرن کے لئے ہوتی ہے اس پرفارمنگ ایڈا اکیشن آف تو یہ لونر یعنی چاند گرن کے لئے پڑی جاتی ہے اور رین کے لئے جو ہوتا ہے اس کو اس کا کہتے ہیں کو دیکھیں ہجت الویدہ جو ہے اس کو ہجت الویدہ جو ہے یہ ہجت الویدہ جو ہے یہ ٹینت ہجری کو ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا اور یہ اسی ٹینت ہجری میں کیا تھا حج جو ہے یہ نئیت ہجری کو فرد ہوا تھا اور نئیت ہجری کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں پیتاریس بندی تھے میرے خیال سے ہنڈریٹ بندی تھے اس میں کنفیوز ہوں تو رہا تھا وہ اس کے ساتھ گئے تھے اس کے امامت میں وہاں پہ انہوں نے ہج کیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینت ہجری میں ہج کیا اور ٹینت ہجری میں اس کے ساتھ ایک لاکھ بندے گئے تھے نمبر سکس کو دیکھیں آپ سب کو آلریڈی پتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ دو ہجری کو فرض ہوا ہے تو آپ کامن سے ان سے کام لیں دو ہجری کو روزہ فرض ہوا ہے تو روزہ کے بعد سیدھا عید ہوتی ہے تو عید جو ہے یہ بھی دو ہجری کو پہلی دفعہ پڑی اس کے بعد نیکس پسٹن کو دیکھیں پسٹن نمبر سیون کو دیکھیں بیتریزوان میٹ انڈر ویچ ٹری بیتریزوان جو ہے یہ کونسی ٹری کی نیچے ہوا تھا کی کر ٹری اس کا کریکٹ انسر ہے یہ بات پسٹن نمبر آٹھ کو دیکھیں اسلامی آرمی کے سب سے پہلے کمانڈر کون تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس کے بعد قسچن نمبر نائن کو دیکھیں کلہ کموس پاس کنکرڈ بائی کلہ کموس جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں جنڈہ دیا تھا کہ میں جس کے ہاتھ میں جنڈہ دوں گا وہ انہوں نے وہاں پہ لہرانہ ہے اور اس طرح تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنڈہ دیا تھا اور اس نے اس کے لئے کو فتح کیا فرنز ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے جو اپس امسی کی دوز کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کو بھی انوائٹ کیجئے گا کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں اس کے بعد نیکس قویسٹن پہ جاتے ہیں قویسٹن نمبر ٹین کو دیکھیں فرنز یہ ابھی اس کے دس امسی کیوز تھے ایک امسی کیوز اس میں ہائٹ تھا پیپر میں اس وجہ سے میں نے اس کو ادھر نہیں ٹیپ کیا ہوں ابھی یہ اس کا جو ہے پاک سٹیڈی کے کچھ امسی کیوز ہیں میرے پاس اس کے یہ بھی میں شیئر کروں گا اس کے بعد پاک سٹیڈی کا الگ پورشن بھی میں کروں گا انشاءاللہ اسلامی سٹیٹ انہیں انڈیا میں اسلامی سٹیٹ کا قیام کس نے کیا فونڈ کس نے کیا شاہب الدین غوری نے کیا قویسٹن نمبر ٹین کو دیکھیں تو یہ کہاں بھی ہوا تھا یہ لگناو پیکٹ اسے کہتے ہیں اس کے بعد قویسٹن نمبر ٹویلڈو کو دیکھیں اور آج کی ویڈیو کا لاسٹ قویسٹن ہے ویچ مسلم لیڈر اسٹیپ لیشٹ لنڈن برانچ آف دی مسلم لیگ لنڈن برانچ میں مسلم لیگ مسلم لیگ کا جو لنڈن میں ایک برانچ اوپن کیا تھا وہ کس نے کیا تھا سید سید آمیر علی صاحب نے کیا تھا آمیر نے امیر علی صاحب نے کیا تھا سید آج کی ہماری ویڈیو تھی امیدی کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی فائدہ ملے آپ کو تو مجھے ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہماری اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈ من عارفکن کے ساتھ اللہ حافظ